مہترم جناب محمد رشید صاحب کراچی اسلام علیکم آپ نے ہمارے انتجنے سے رجوع فرمایا اور ایک سوال آپ نے فرما یاد فرمانے کا شکریہ آپ کا جواب حاضر آپ نے ارشاد فرمایا کہ علامہ کسے کہتے ہیں اصل میں ہوا یہ کہ ہماری ہاں تو ہر مولی کو علامہ کہا جانے لگا اس لیے وہ علامہ کی قدر اور وقت لگتا ہے کہ اُڑ گئی لفظ علامہ یہ ایسا بھاری بھرکم لفظ ہے اور ایسا جملہ ہے کہ دین تمام علوم پر جس کو دسترس ہو اس کو علامہ کہا جاتا ہے مثال کے طور پر اس کو قرآن مجید پر دسترس ہو اس کے معنی پر اصول تفصیر پر حدیث پر اصول حدیث پر اصماء ورجال پر صفحہ پر اور جناب صفحہ ارداء پر اور اسی طریقے سے اس کو گویا مندق پر فلسفہ پر نہو پر صرف پر ان تمام علوم کے جاننے والے کو علامہ کہا جاتا ہے اور غالباً آپ کے ذہن میں یہی تردو ہوا کہ ہمارے یہاں کیونکہ ہر نماز پر ہمانے والے اور ہر تیش امام کو علامہ کر دیا جاتا ہے تو ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے علامہ بہت 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 برکم نام ہے یہ کسی بھی علومی جو دینی علوم ہے اس کے درسگاہ کا کوئی شیخ الحبیر شیخ القرآن ہو کہ جس میں وہ تمام صفحے پالی جائیں کہ جو ایک عالم کے لیے دین کا ضروری ہوں اسی پر علامہ کا اطلاع ہم جائز سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں